بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں پریس لاب لہور کے آگے پریس لاب کے آگے موجود ہے جہاں پر ایک افسوس نقض واقع ہے جو افسوس نقض واقع ہے اور ازادی صحافت کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں تمام صحافی سرابہ احتجاج ہیں اور چیف جیسس آف پاکستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں جو کہ صحافت کی آواز کو روکا جا رہا ہے صحافت کی آواز کو بلند ہونے سے روکا جا رہا ہے اور سچ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے اس حوالے سے صحافی بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کیا کہتے ہیں جی سارا بتائیں عوضباللہم علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جتنا بھی اس واقعے کا مضامت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ صحافی معاشرے کا آنکھناک کان ہے آواز ہے پازو ہے جو عام آدمی کی آواز اٹھاتے ہیں تو اگر صحافی ہی گہر محفوظ ہیں تو پھر عام آدمی کا کیا بنے گا حالی آئے دوار میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ صحافیوں کو تشہدت کا نشانہ بنائے جا رہا ہے صحافیوں کو زدہ کوپ کیا جا رہا ہے اور صحافیوں کی قتل کی تعداد بھی اس سال دیکھنے تو بہت زیادہ ہے اور میڈیا آوز پہ حملے کا مطلب تمام صحافی برادری پہ حملہ ہے اگر صحافی کمیونٹی میڈیا آوز پہ حملہ ہو سکتا ہے تو ایک صحافی ایک برکر کہاں پہ محفوظ ہے تو ہماری التجاہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہماری التجاہ ہے وزیراعظم پاکستان سے وزیراعلا پنجاب سے آئی جی پنجاب سے اور آرمی چیف سے کہ صحافی برادری کو صحافی کمیونٹی کو تحفظ دیا جائے اور میڈیا آوزز کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے کیونکہ جو ورکرز دن رات عوام کی نہ عید دیکھتے ہیں نہ موسم دیکھتے ہیں عوام کی بلائی کے لیے رہنمائی کے لیے فلاہی کاموں میں رہتے ہیں تو وہ اس طرح گولی کی زد میں ہو یا تلوار کی یا لاتھی کی زد میں ہو تو اس طرح معاشرے نہیں چل سکتے زندہ قوم میں زندہ معاشروں میں صحافیوں کا مقام ہے میہ صاحب مجود ہیں صدر ہیں میہ سیلہ میں داری صاحب پی ہو جائے کہ میں ان سے کہوں گا کہ میہ صاحب آپ بھی اس واقعے پر اپنا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ملک کے سربراہ جتنے بھی اگزیکٹیف ہیں چیف آف آرمی سٹاف زیر اعظم پاکستان اور جو پرویز علی صاحب ہیں ہمارے یہاں کے جو سی ایم صاحب ہیں صاحبیوں کا قتل اس سال میں جس قدر زیادہ ہوا ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے اور میں اس بات پہ رہا ہوں جو جمہوریت کا حسن جو اصل شکل پیش کر رہے ہیں وہ صاحبی لوگ ہیں یہ وہ صاحبی لوگ ہیں یہ سارا معاشرہ سویا ہوا ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور یہاں پہ اٹھ کے اب تمام لوگ سچ کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سچ کی آواز بند نہیں ہوگی ایسے صاحبیوں کے قتل آوام سے یہ آگ ہوگی کھراچے کے علاقے لیاقت اپاد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا دورہ گورنر سندھ آوام میں گھل مل گئے اور سیلفیاں بھی بنائے پولیس اب سرانوں کے اچھے کام کرنے پر شہباش تھی تفصیلات بتا رہے ہیں صرف راز ساگر اپنی سیپوٹ میں جی بلکل گورنر سندھ کا پہلا آوامی دورہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹ ارشد حسین شاہ نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو لیاقت آباد آنے پر ویلکم کیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ایسے چو لیاقت آباد لیاقت حیات اور ڈی ایس پی ٹریفک ناٹ ناظبہ جعفر عباس کے کام کو سرہتے ہوئے انہیں شہباش تھی گورنر سندھ نے گول گپے بھی کھائے اور اس کے بعد وہاں موجود عوام کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائے گئیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری عوام کا دکھ درد سمجھنے کے ساتھ ساتھ نہائیسی اچھے انسان ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری اپنے وعدے کے پکے ہیں وعدے کے مطابق گورنر سندھ کے عوضے کے عوام کے درمیان کو لے کر جانے کے لیے آج لیاقت آباد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری موجود ہیں یہ کہنا ہے وہاں کی عوام کا گورنر سندھ کو اس طرح عوامی ہونا چاہیے گورنر سندھ نے دکانداروں اور علاقہ مکینوں کے مسائل بھی معلوم کیے دکانداروں کو اتر پیش مشکلات اور لیاقت آباد قدیمی تاریخی مارکیٹ انہوں نے کہا کہ لیاقت آباد انشاءاللہ بہت جلد چار چاند لگائیں گے کیمرمین وساطی ریپورٹر کیمرہ سرفرا ساغر روائل نیو کراچی منڈی بہاودین سے خبر شامل کریں گے دکیت گین گرفتار منڈی بہاودین پولیسی آئی اے منڈی بہاودین کی ہلا روٹ پر بڑی کاربائی دو ڈاکو گرفتار کے لیے گئے ہیں ڈی پی اور مرسید کنگرہ کاربائی کے دران بین نزلائی دکیت گینگ کے دو کارین دے مالے مصروع کا سمیت کی ربطہ روک کرتے ہیں ٹنڈو والا یار کا ہمارے نمائندے محمد ریاض جڑکی ریپورٹ کے مطابق پاکستان راہی حق پارٹی ٹنڈو والا یار کی جانے سے میروا روڈ تا لیاقت گیٹ مولانا کاشیف ہنیفی کی قیادت میں عظیم الشان پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی ہے ریلی میروا روڈ موج دریا سبزی مارکٹ مچھلی مارکٹ ایم سی پی چوک اور اشتیار میڈیکل سٹور کے سامنے سے ہوتے ہوئے لیاقت گیٹ پہنچی ریلی کے شرکہ جنرل آسیم منیر کے حق میں آپ کو بتا رہے ہیں پلک شگاہ پلپاس میں ویلکم ویلکم چیف صاحب ویلکم کے نعرے لگاتے رہے گھوڑکی سے خبر شامل کرتے ہیں راہی نیوز کے چیف ریپورٹر راہیب سومڑوں کی ریپورٹ کے مطابق گھوڑکی کچھے کے علاقے میں پولیس نے انعام یافتہ اور اشتہاری ملزیمان کے خلاف آپریشن کا آگاس کر دیا ہے جس میں جدید اصلہ اور جدید گاریوں سے لیس پولیس کی بھاری ان اپنی حصہ لے رہی ہے راہی نیوز ملیر کراچی کے ڈسٹرک ریپورٹر ناتر بسیر کی ریپورٹ کے مطابق ملیر سوشل پورم کے سربراہ انول لشاری ملیر میڈیا سینٹر پہنچ کر آپ کو بتا رہے ہیں میڈیا سینٹر پہنچ کر نئے منتحب عدداروں کو مبارک بات دی ہے سماجی رہنوا انول لشاری نے ملیر میڈیا سینٹر کے صدر زہیب زدداری جنرل سیکیٹری مکتیار اور نائب صدر گلزار علی جسکانی جوائن سیکیٹری نادر علی وسیر ہزانچی فیروز کیریو اور ایگزیکٹیف کمیٹی کے ممبران حق نواز سومرو زلفقار نوحانی محمد یونس شیخ اور علی لفکو کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارک بات دی خواب شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیپ محمد عبید اللہ کیسرانی روالیوز کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپی کیسرانی سے گزشتہ رات درزی کی دکان پر چوڑی چوڑی کی بڑھتی ہوئی بارداتوں سے عوام پریشان تبصیلات کے مطابق لما شہر ٹیپی کیسرانی سے درزی کی دکان سے ایک یوپی ایس کی بیٹری اور پچاس جوڑے کپرے چوڑی کا لیے گئے ہیں رکھ کرتے ہیں شوڑکورٹ کا جاہاں ہمارے نمائندے حاجی ناصر عباز جڑ کی ریپورٹ کے مضابق مضمت 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 ازادی صحافت پر حملہ نامنظور تحصیل فریز کلپ شوڑکورٹ زیر سدارت حاجی ناصر عباز جڑ نمائندہ روال نیوز اور دیکھر صحافتی تنظیم روال نیوز ہیڈ آفیس لاہور پر رات گئے حملے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ روال نیوز ہیڈ آفیس پر حملہ کرنے والے گنڈا ناصر کو جل سے جلد گرفتار کر کے کیفری قردار تک پرنچایا جائے روال نیوز ملیر کراچی کے ڈسٹرک ریپورٹر ناطر بسیر کی ریپورٹ کے مطابق ملیر میڈیا سنٹر کی بنیاد ملیر کے پیشاور ترجمہ کار اور حقیقی صحافیوں نے رکھی ہے آپ کو بتا رہے ہیں تجربہ کار اور حقیقی صحافیوں نے رکھی ہے سینئر صحافی اور اینکر پرسن زہیب زرداری کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں زہیب زرداری کو ملی میڈیا سنٹر کا صدر منتحب کیا گیا جبکہ گلزار علی جسکانی نائس صدر مقتار علی کیلری جنرل سیکیٹری نادر علی وزیر جوائنٹ سیکیٹری اور فیروز کیریو ہزانچی کے عوضے پر منتحب ہوئے روک کرتے ہیں ٹنوالا یار کا ہمارے نمائندے محمد ریاض جڑکی ویپورٹ کے مطابق وفاقی پارلیمانی سیکیٹری برائے آفیو وسائل زلفقار ستار بچانی صدر پاکستان پیپلز پارٹی زیرہ ٹنوالا یار کی زیرہ صدارت تیس نومبر پاکستان پیپلز پارٹی کی پچپن پہ یوم تاسیس کے حوالے سے پیپلز سیکیٹری ایٹ بچکانی ہاؤس ٹنوالا یار نے جنرل باڈی ورکس اجلاس کا انقاد ہوا اجلاس میں پارٹی عددران زیلہ بھر کے کارکونان بھٹو عزم کے پیروکران اور زیلہ کانسل اور چینمنٹ کی امیدواروں نے پھرپور شرکت کی خبر شامل کریں گے صاحبات سے عوام کی آواز بننے والے چینل رائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر جو فائرنگ کی گئی ہے وہ ازادی صحافت پر کی گئی ہے اور صحافیوں کی آواز کو دوبانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اس ہونے والے واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے مزید تفصیلہ جاتے ہیں رانو زرفہ کارزر پر سٹی بیورو چیف رائل نیوز صاحبات کی اس ریپورٹ میں ایڈوکیٹ ایکس وائس پریزنٹ ڈسٹرک وائر رائل ٹی وی کے اوپر رائل نیوز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ایڈ آفیس کا اوپر پور زور اندازم اس کی مضمت کرتا ہوں یہ پوری صحابتی برادری پر حملہ ہے اس طرح کے حملوں کو روکنا ہوگا اس کے خلاف پر پور ہم ایڈیٹیشن کرتے ہیں تیجاز کرتے ہیں اور جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو فل فور گرفتار کر کے کیفرے کردار تک بنچائیں نشانہ عبرت بنا دیں تاکہ کل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے ٹی وی چینل نیوز چینل رائل نیوز پر جو ایڈ آفیس پر حملہ ہوا ہے حیرنگ ہوئی ہے جن ہمڈا ناظر نے یہ شہر پسند ناظر نے اس قسم کی حرکتی ہے میرا کمت سے جو طالبہ ہے کہ وہ انہیں جلدے جلد کرتار کیے جائیں یہ حملہ رائل نیوز کے دفتر پر شہر پسندوں کی جانب سے کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ان ذمہ داروں کو پھر فور گرفتار کرنے کا مطابق مطابق کرتے ہیں ماراہ مدسن سیاد ایڈوکیٹ ہائی کوت بس اقبار اسوسیشن سائیوز رائل نیوز چینل ہیڈ آفیس پر جو حملہ کیا گیا ہے میں اس کی پورت زور مضمت کرتا ہوں یہ ازادی جو رائل نیوز پہ لہور میں حملہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اعلی حکام سے اپیر کرتے ہیں کہ اس کا برکور ایکشن لیا جائے شہباز احمد ہے یہ جڑا رائل نیوز سے حملہ ہویا ہے ایدھی میں پرزور مضمت کرتا اور ایدھرے جڑے ملزے میں نے انہوں فیل فور گرفتار کیتا جا ہوئے اور انہوں کیفر گرفتار تک پہنچا ہو جائے اسلام علیکم جی جہاں سائیوال سے کارڈینر ایسوسیشن سائیوال سے بوروں جو رائل نیوز پہ حملہ ہوا ہے اس کی ہم زمان کرتے ہیں اور حال حکام سے اپیر کرتے ہیں کہ جل سے جل جو بھی اس کے اپنا ملزمان ہیں ان کو جل سے جل تحصیل جڑا والا کے علاقے ستیانہ تاندلیا والا روٹ پر دو ڈم پر آپس میں ٹکرا گئے ہیں تاندلیا والا روٹ پر دو ڈم پر آپس میں ٹکرا گئے ہیں ہاپسے کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی جابا حق ہو گئے ہیں ریسکیو نے لاشوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا ہے تحصیل جڑا والا کے علاقے ستیانہ تاندلیا والا روٹ پر دو ڈم پر کے تصادوں میں دو افراد موقع پر ہی جابا حق ہو گئے پریس کلپ مانگا کا ہنگامی اجلاس روائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر ہونے والے حملے کی پرزور مصمت اس موقع پر صدر پریس کلپ مانگا میاں آمیر احمد شیخ کا کہنا تھا عوام کی آواز بننے والے چینل روائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر جو پائرنگ کی گئی ہے وہ ازادی صحافت پر کی گئی ہے اور صحافیوں کی آواز کو دوبانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے سنبر کی تنہ اوباروں کے قریب گاؤں کالو ڈھکن کوٹلو میں گورنمن پوائز ٹرائملی سکول میں عرصہ دراز ساتزہ گائب ہیں وہاں پر موجود ہے روائل نیوز کے چیف ریپورٹر راہب سنگلو جی راہب سنگلو بھی موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر اساتزہ بھی نہیں اور بچے بھی نہیں آخر وجہ کیا ہے آئیے ان گاؤں والوں سے پوچھتے ہیں مسلہ علیکم کوئی بھی نہیں مسلہ اور کوئی بھی نہیں مسلہ صرف استادوں کا مسلہ ہے اور استاد وقت پر نہیں آتے ٹائم پر نہیں آتے یہ اسکول کی حالت پچھتر بچہ ہے اس کے پاس جس میں سے وہ 20 25 بچوں سے وہ اتنی فیس بھی نہیں لیتے صرف موٹس سیکل کا تیل لیتے باکی کا بچے پڑھا رہے لیکن جو گاؤں میں جو استاد ہیں جو گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے ہیں وہ استاد ٹائم پر نہیں آتے اسکول کے آپ حالت دیکھ رہے ہیں اسکول میں کوئی بچہ نہیں ہے کوئی استاد نہیں ہے ابھی دس بج چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی استاد نہیں ہے ہماری یہ اپیلے جو نئے استاد ہیں ان میں دو استاد ہیں آپ نے سنا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہے ان کا کہنا ہے کہ خدا کے لئے وزیر تعلیم سندھ اور وزیر سید مراد علی شاہ صاحب اور یہاں کے منتقب نمائندے ڈی سی گھوٹکی اور ڈی او تعلیم ان ذنہیں چاہیئے کہ ان معصوم بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھلا جائے یہ پاکستان کے میمار ہیں انہیں تعلیم کے زیور سے آرستہ کیا جائے یہ تب ہوگا جب آپ اچھی حکمت ملی کے ساتھ تعلیم کے میدان میں اترے میں گے راہب سمرو چیف ریال نیوز جسٹر گھوٹکی تحصیر پریس کلپ احمد پر صدر حبیب مہدی منصر نے راہل نیوز کے ہیڈ آفیس پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کیا کہا ہے دیکھئے تنویر حسین کو دیئے گئے اس انٹرویو میں ملوث ملزمان کو فل فور گرفتار کیا جائے اور صحافت کو پاکستان میں ازادی کے ساتھ حق سچ کی آواز بلند کرنے کی راہ میں جو بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ان کا صدباب کیا جائے آج لاہور میں ریال نیوز کے ہیڈ آفیس پر حملہ ازادی صحافت پر حملہ ہے سادقاباد سے ٹریفک حادثہ سادقاباد جنا کمپلیکس روڈ پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے چار دلوہ سمیت سات افراد زکمی ہوئے ہیں حادثہ بائیک اور موٹر سائیکل رکشہ کے ٹکرانے سے ہوا ہے دو طربہ کی حالت تشویش ناک ہے شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا کیا جڑاوالا میں بھی بکلہ برادری نے رائل نیوز ہیڈ آفیس پر ہونے والے حملے کی شدید مزمت کی ہے اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں جڑاوالا سے اپنی نمائند غلام فرید سے غزیستہ رو جو رائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر ناملوم افراد کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اس حوالے سے صحافی برادری کے ساتھ بکلہ برادری بھی اس واقعے شدید مزمت کر رہی ہے تو اس وقت میرے ساتھ جو رانہ عمر دراز ایڈوکیٹ صاحب وہ موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں کہ رائل نیوز کے آفیس پر حملہ ہوا ہے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے اور آئے روز ایسے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں میڈیا حسز پر حملے ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے حکومت وقت ان کو کیا میسج دیں گے جی رنس جی میڈیا حسز پر آئے روز حملے ہو رہے ہیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے واقعات ہیں صحافیوں پر میڈیا حسز پر اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں کہ ان کی جتنی بھی مزمد کی جائے بہت کام ہے اور حملے بھی ایسے نہیں بلکہ دائش گردانہ حملے ہیں اس میں تو اللہ پاک خود ہی محفوظ رکھتا ہے جو اندر اس کے میڈیا اس کے اندر لوگ مجود ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ہٹکیر آئی نیوز یا کوئی اور بھی چینل ہو ان پر حملہ جو ہے وہ بہت زیادہ مزمد ہے کیونکہ یہ ہمارے ملقائے کائنہ ہیں اور لوگوں کو ہمارے آئینہ دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر جو بھی مجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ مزمد کرتے ہیں بلکہ ہماری جڑا بار اسوسییشن پوری وکلا برادری اس کی مزمد کرتی ہے کیونکہ میڈیا ہوسز ہمارا آئینہ ہیں وکلا اور کرتے ہیں بار پور مزمد کرتے ہیں اور ہمیں حکومت کو چاہیے کہ اس پر کوئی ایکشن لے اور اچھا ایکشن لے تا کہ آئندہ جو ہے وہ میڈیا حسز پر حملے رک سکیں اس کی بر پور مزمد کی ہے ہماری وکلا برادری ہماری بار جڑن والا وہ تمام وکلا برادری اس کی شدید مزمد کرتی ہے جی رو کرتے ہیں ٹنڈو والا یار کا جہاں پر آئی بی پاس ٹیچر کی جانب سٹیشن چوک شاہ لطیف پاک کا سامنے اتجاج کیا رہا ہے اتجاج میں موجود ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر سے سلیم شاہ صاحب ہا جی بلکل موجود ہیں ٹنڈو آلیا شالتی پارک بھائر ہم آپ دکھاتے ہیں کہ آج آئی بی پاس استاد ہو کی طرف سے اتجاج مزاہرہ کیا جا رہا ہے ہمارے صاحب مجیب رحمان لغا جی صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں بسم اللہ رحمان 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 نے اپنے ایریاز کو نرمی کر کے ان کو پاس قرار دے دئیے گیا ہے تینتیس سے انتالیس والوں کو اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک سندھ ایک پالیسی ہونی چاہیے جس ایریاز بیبی سیٹیں بچی ہوئی ہیں بہت سارے سکول بند ہیں ان کی ایسانی منظور کی جائے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لئے سیٹ نہیں بھی ہے تو نوٹیفکیشن نکال جائے ہمارے لئے ویٹنگ ایریاز بنائے جائے اپنا نوازی سسٹم ختم کیا جائے ہم سی ایم سن سائی مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سیکیٹری اکبر لگاری صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ مرائے مہربانی فرما کر ہمارے ایک سندھ ایک پالیسی کے تحت پوری سندھ میں نوٹیفکیشن نکال کر ہمیں پاس قرار دیا جائے اور ہمارا آفر آرڈر دیے جائے ہم ویٹنگ میں بھی رہتنے کے لئے تیار بند سکول کھولے جائیں آپ تقریباً رولیت ایریاز میں چلے جائیں وہاں پر ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہے اور بچے بہت زیادہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت ہمیں پاس کیا جائے ہاں اس وقت ہم موڑی اسسسٹنٹ کمیشنر احمد پرسیال نیاز احمد مغل نے لینڈ ریکارڈ آفیس کا وزیٹ کیا اس حوالے سے تفصیلات بتا احمد پرسیال سے رائل نیوز کے تحصیل ریپورٹر چودی محمد آہیر اس ریپورٹ میں ایسسٹنٹ کمیشنر احمد پرسیال نیاز احمد مغل نے لینڈ ریکارڈ آفیس احمد پرسیال کا فالو اپ وزیٹ کیا اور موقع پر موجود سائلین سے ان کے مسائل سنیں اور ارازی ریکارڈ آفیس احمد پرسیال رائے ارفان محمود کلس نے اسسٹنٹ کمیشنر کو سنٹر کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی اپنے وزٹ کے حوالے سے اسسٹنٹ کمیشنر نیاز احمد مغل نے روائل نیوز کو بتایا رازی ریکارڈ سنٹر ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے اس میں ارفان صاحب جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ہیں اور عمران کارٹیا صاحب جو ہیں سروس سینٹر انچارج یہ خود ساری چیزوں کو منیٹر کرتے ہیں اور مجھے کسی قسم کی ایک بھی شکایت جہاں پر محصول نہیں ہوئی اور صرف یہ فالو آف ایسسٹنٹ کمیشنر نے لینڈ ریکارڈ آفیس کی کار کردگی کو قابل ستائش قرار دیا جوزری محمد آیر اسلام روائل نیوز احمد پرسیال ساہیوال سے خبر شامل کریں گے آئی جی موٹر وے پولیس حالت محمود کے حکامات اور ڈی آئی جی موٹر وے پولیس ندیم احمد اور سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس ن5 سنٹرل ون شہباز عالم کی ہدایت کی روشنی میں سموک اور دھند کے موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے اگاہی مہین فرام کرنے کے لئے کمپین چلائی جا رہی ہے اس تلسلے میں ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ پندرہ صاحبال کے ریاض احمد ٹوگر نے اپنی ٹیم کے ہمرا مکہ مقامات پر درائیور حضرات کو دھند اور سموک میں دھند والی لائٹس کا استعمال نہ کرنے کے بارے میں بتایا اس موقع پر مزید انہوں نے بتایا کہ مقلب اڈو ہوتلو اور مووی پوائنٹ اور اکارہ بلازا بھی بریفن دی گئی صاحبال سے آپ کو بتائیں گے آئی جی موٹر وے پولیس حالت محمود کے اہکامات کی روشنی میر ڈی آئی جی موٹر وے پولیس ندیم احمد اور سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس شہباز عالم کی ہدایت پر سموگ اور دھند موسم کو مدن نظر رکھتے ہوئے بیٹ پندرہ میں اگاہی مہم کا آگاز شروع کر دیا کیا ہے مزی تفصیل جانتے ہیں رانہ ذو وے پولیس خالد محمود کے اکامات اور ڈی اے جی موٹر وے پولیس ندیم احمد اور سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس ان فائی سینٹرل بن شہباز عالم کی ادیت کی روچنی میں سموک اور دھون کے موسم کو متن نظر رکھتے ہوئے اگاہی مہم کرنے کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے اس سلسلے میں ڈی ایس پی موٹر وے پولیس بیٹ پندرہ سائی بال کے ریاض مڈوگر نے اپنی ٹیم کیمرا مختلف مقامت پر درائیور ادرات کو دھوند اور سموک میں دھوند والی لیٹس کا استعمال نہ کرنے کے بارے میں بتایا اس موقع پر مزید انہوں نے بتایا کہ مختلف اڈوں ہوتلوں اور مووی پوائنٹ پر اور اکارہ پلازہ پر بریفنگ کے لیے شیشن کا بھی اتمام کیا گیا ہے ریپورٹ رانہ ذوکار سرور سٹی بیرو چیف ورائل نیوز سائیوہ حبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو والا یار سے ہماری ڈسٹرک ریپورٹ سیلیم شاہ صاحب کی ریپورٹ کے مطابق آج جماعت اسلامی ٹنڈو والا یار الخدمت پانکٹیشن ٹنڈوالا یار کے قریمہ چاؤن کی مسجد سرئیہ مصبع بیتر مکرم کے قبلہ کا تیون کر دیا گیا ہے بہت مشکور ہے مولانا مفتی شبیر احمد صاحب کا مفتی ذلفقار علی راج صاحب کا مفتی ارسلان صاحب انجینر بلال حاکم صاحب جنہوں نے بڑی کی فائرنگ سے دو سال کا بیٹا اور اٹھائی سالہ قزن جان با حق ہو گیا ہے بیوی زکنی ہو گئی ہے پانچ سال قبل سائمہ کی اجمل سے شادی ہوئی تھی گھریلو نجاکی کی بائیس ایک سال سے میاں بیوی کے درمیان نراز کی چل رہی تھی بیوی نے کہتے ہیں قصور سے جہاں ڈی ایس پی حسن فاروق کی خصوصی ہدای پچوک کی کھارا پولیس کی کاروائی قصور سے ہمارے نمائند علی احمد مغل کی ریپورٹ کے مطابق بدنامہ زمانہ کمار بازی کی اٹھے پر ریٹ کرتے ہوئے پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں صدر پیس کلب شانگ لہ ہیل انفرمیشن سیکیٹری راشد عبدال صدو نائف صدر عدیل بھٹی پاکستان تریقی انصاف کے سینئر نائف صدر چودی شہباز احمد باشوا نے روائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر حملے کی مضمت کی ہے احسان اللہ گجر نمائندہ روائل خبر شامل کریں گے کوہار سے آر کوہار جیویین پر ڈیل ایل ایس کی شورہ میمبران کا مشابرت اجلاس میڈیا ہاؤس بھی منقید کیا گیا اجلاس کی صدار شاہد محمود ٹھیکے داخنی سرانجام دی سٹیٹ سیکیٹری کے پرائز ریحان شاہ گلانی میں سرانجام دی ہیں پاک پتن سے خبر شامل کرتے ہیں احمد حسن کی ریپورٹ کے مطابق اڈا فریق میں دکان میں آگ لکھنے سے لاکھوں کا سامان جل کر ہاک ہو گیا ہے پاک پتن فائر برگیٹ موقع پر پہنچ کر آگ پھین لیا ہے آگ یو پیس بیٹری کی وجہ سے لگی خبر جس میں موزہ گفور واہ سے جانے والا کافلہ بھی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر زہور کی اس ریپورٹ میں جی بلکل اپنے کپتان عمران خان کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام کارکون کام یاب ازادی مارچ میں شرکت کرنے کے بعد اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں جن میں موزہ گفور واہ سے جانے والا کافلہ بھی واپس اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے کافلہ زیر صدر چودر نظیر احمد جٹ زیر نگرانی ماسٹر زور احمد اور چودر ایوب کمبو کی شکر ادا کرتے ہیں کہ کامیاب کافلے کے ساتھ واپس آگئے ہیں اور ہم تمام کار کنان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت اور سپورٹ کیا خبر دنگ آپ کو کوٹ ڈی جی سے ہیرپور گاؤں بھارو لشاری کے پرامی سکول میں لگے قیمتی درخت اساتھ کی ملی بھگت سے کارٹ لیے گئے ہیں خیر پور ٹرامی سکول میں لگے قیمتی درخت موبائن اساتھ کے ملی بھگت سے بھاری رقم کے ایوز فروبت کر دیے گئے ہر اپپا سے ہمارے نمائند رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق امیدوار قومی سملی حلقہ 142 مہترم عائشہ عرشد خان لودی صاحبہ کی 185 نو ایل شرقی آمد جہاں انہوں نے حسد اللہ بھٹی نسل اللہ بھٹی اور سمی اللہ بھٹی کے مرہوم والد مہترم کی فاتحہ خانے کے بعد مہترم 187 نو ایل گئی ہیں جہاں محمد اسلم چھجو کانسلر کے جمع سالہ بھٹیجے کی وفات پر اظہار تازیت کی حبر شامل کتے خانے وال سے ڈسٹرک چیپ ریپورٹر ملک اشفاق پرینس کی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر کی دنہا ڈسٹرک پریس کلپ خانے وال میں بھی روح نیوز چینلل کے ہیڈ آفیس اور ملک آمیر سونو چودری منیر رانہ حادم ملک بلال ادنان مبشر رانہ ندیم راوز شان نے لہار میں روائل نیوز کے دفتر پر حملے کی پرزور مضمت کی پاک پتن سے ہمارے نمائندے کمر زمان کی ریپورٹ کے مطابق پسند کی شادی کے تنازے پر سوسن نے ساکھیوں کے ہمرا ڈیر سال بعد فائرنگ کر دماغ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے پولیس ملزمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں لاش پوس مارٹم کے لیے اسپتال منتقی کریں گے ظاہر پیر سے پولیس تھانہ ظاہر پیر کا جرائم پیش آناسے کے خلاف کر ٹاؤن موٹر سائیکل تکیتی کرنے والے دو خطرنا گینگ گرفتار کر گئے سترہ لاکھ سے ضائع مالیت کے چودہ موٹر سائیکل اسلہ برامت کے لیا گیا یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں برامت شدہ موٹر سائیکل اور نکتی مدیان کے حوالے کر دی گئی ہے ڈی ایس بی خانپور علی یار سیفی نے ایس ایس او ظاہر پیر سیف اللہ خان کو رائی کے ہمرا پریس کانفنس کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ ظاہر پیر کی حدود میں چند ماہ سے سرکہ بلخ جبر اور آپ کو بتا رہے ہیں موٹر سائیکل چھیننے کی بار داتوں میں اضافہ ہو گیا تھا خانپور میں تیزاب گھڑی کا واقعہ گھرے لون اچاکی پر بیوی نے خاون کے چہرے پر تیزاب پھیک دیا ہے شکیلہ نامی عورت نے خاون گولام مصطفیٰ پر تیزاب کی بوتل اوڈیل دی ہے تیزاب سے گولام مصطفیٰ کی بنائی ختم ہو چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں واقعہ تھانا سٹی کی حدود گریبہ بات میں پیش آیا ساحی وال سے آپ کو بتائیں گے گلہ منڈی میں آرتی کا مزدور پر تشدد مزدور زکمی ہو کیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک خبر شامل کریں کہ سابات سے عدالت میں فائرنگ ایک شخص جاوہ حق ہو کیا ہے فائرنگ کا واقعہ قبل عدالت میں پیش آیا نظیر ولد فضل قیوم پیش پر آیا ہوا تھا مقتول نے چار سال قبل ملزمان کے بھائی کو قدل کیا ہوا جانگور کے آرسو سالہ قدیمی قبلستان میں آپ کو بتا رہے ہیں ملزمان کمیٹی نے گندگی کے امبار لگاتی ہیں جس کے باعث فاتحہ خانی کے لئے لوگوں کو شدید مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کمیشنر ڈی جی خان اور ڈی سی راجنپور سے فوری گندگی کے ڈیر ختم کرنے کا مطالبہ ہے خبر شامل کریں گے کاموکی سے کاموکی کے علاقہ سادھوکی جہاں سے سنگھار نام کے فصل کی کاشت میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے دیکھنے میں آرہا ہے ملک راشت محمود کی تفصیلات کے مطابق سادھوکی اور تمبولی میں کاشت ہونے والی فصل جس کو انگلیش میں وارٹر چسٹن اور آپ کو بتا رہے ہیں آم زبان میں سنگھارا نام سے پکارا جاتا ہے یہ فصل سادھوکی اور اس کے ملحی کا گاؤں تمبولی میں ہزار اکر رکھو پر کاش ہونے والی یہ فصل کاش کارو کے لیے کافی منافع بخش فصل ثابت ہوتی ہے حبر شامل کریں گے خاریاں سے اور اردگر دہاتوں میں بھرمار سے شہریوں کی قیمتی جانے داؤ پر لگ گئی ہیں ملنسپل کمیٹی خاریاں حکام نے چپ سادھ رکھی ہے خاریاں شہر اور گرد اور نواز دہات علاقوں میں بھرمار ہو چکی ہے حبر شامل کرتے ہیں رہنے کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مفتلہ ہونے لگے ہیں مدرستہ زیارل لنگ چوک میں گندہ پانی جمع ہونے سے شہری اپنے پیاروں کی جناسے اسی گندے پانی سے گزان پر مجبور ہیں حبر شامل کرنگے پاک پتن سے سکندر چوک میں جامعہ گوسی رزبیہ کا ابتتہ حفظ القرآن درس نظامی کی بقائدہ کلاسس کا اجرا کر دیا کیا ہے تفصیلات کے مطابق سکندر چوک کی مرکز جامعہ مسجد مدینہ سے ملحقہ مداریس جامعہ گوسی رزبیہ میں حفظ القرآن اور درس نظامی کا شعبہ قائم کر کے بقائدہ کلاسس کا آپ کو بتا رہے ہیں آگاس کر دیا گیا ہے کوٹ مومن سے خبر شامل کریں گے یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کوٹ مومن سے یتیم بچوں کی کفالت کرنے والی تنظیب لائف اور اور فن کے بانی پروفیسر کامران قیون نکاح ہے لائف اور اور فن کی چھے سالہ کارگرگی لوگوں کی سامنے ہے میرا بنیادی مقصد ایسے بچوں کو تعلیم کی روش نیوہی آ کرنا ہے جو گروپر کی تاریخ ہی میں زندگی گزار رہے ہیں جھرم پولیس کی جانب سے منقدا انٹر ڈسٹرک رکیٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں ڈسٹرک کرکٹ ٹورنمنٹ میں جھنگ فیصلہ باد ٹوبا ٹیک سنگ چنیوٹ ڈالفن پولیس اور سیٹی ٹریفک پولیس فیصلہ باد کی ٹیم وں نے شرکت کی کھلاڑی کھیلوں کے مواقع فرام کرنے پر افسران کے مشکول نظر آئے شکریہ دا کروں گا جنہوں نے ایک اچھا ایونٹ اتنے مشکل حالات میں جس طرح ملکی حالات اور دیگر ڈیوٹی کے ہمارے حالات ہیں اتنے اچھا انہوں نے ایک ایونٹ اور سپیشلی اپنے سینئر افسران کا اور سی پیو صاحب سی ٹیو صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں کوئی ٹائم دیا ہمیں یہاں پر آکے کھیلنے کا موقع فران دیا ٹورنمنٹ میں مبران سبائی اور قومی اسمبلی ڈی سی اور ڈی پیو نے خصوصی طور پر شرکت کی ڈی پیو ریشت حریعت کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے میدان آباد کرنے کا مقصد نئی نسل کو زینی اور جسمانی طور پر مضبوط زنبر تازمہ ہو سکے ٹورنمنٹ کے اختتام پر ڈی پیو جنگ محمد راشد حدایت نے ڈی پیو کمیشنر جنگ محمد عشد بٹی کے ہمراہ کھلاریوں میں ٹرافیا اور انعامات تقسیم کیے منڈی بہاودین رکن میں دکیتی بارداد کے دوران ڈاکو اور سیکیورٹی گارٹ میں فائرنگ ہوئی ہے پولیس منڈی بہاودین میں سیکیورٹی گارٹ اور ڈاکو میں فائرنگ کا تباتلہ ہوا ایک ڈاکو منور اقبال حلاق پولیس کا یہ کہنا ہے کہ منڈی بہاودین دونوں ڈاکو رکن کے رہائشی عمران پوری کے دیرے پر دکیتی کے لئے آئے تھے کہ منڈی بہاودین جہا بہا ڈاکو منور اقبال کے خلاف مختلف تھانوں میں چوڑی دکیتی کے بائیس مقدمہ درست تھے محکمہ ریلوے ملک وال ریلوے ابسران کا ملک وال سے پین ردادن خان مسافر ٹرین چلانی کیلئے ریلوے سٹیشن ملک وال کا دورہ صحافیوں اور تاجروں نے تجویز پیش کی ہے کہ محکمہ ریلوے کی جویین کمرشل آفیسر رامل شاہد راہو جویین ٹریفک آفیسر وکار النیسا اور آپ کو بتا رہے ہیں جویین انجینئر محمد عمران نے گزشتہ روز ملک وال ریلوے سٹیشن کا دورہ کیا ہے ہوا شامل کریں گے حاصل پور سے کروڑ روپے کی مہانہ کمانے والے ادارہ بلدیا وافٹہ کا ستر لاکھ روپے کا مکروز ہونے کا انکشاف بجلی کے بلکی ادم ادائیگی کی وجہ سے کنیکشن منقطع بلکی ادم ادائیگی کی وجہ سے متعدد بار وافٹہ کنیکشن کٹ چکا کائن کشاف بجلی کے بلکی ادم ادائیگی کی وجہ سے کنیکشن منقطع بلکی ادم ادائیگی کی وجہ سے متعدد بار وافٹہ کنیکشن منقطع کر چکا ہے دو روز سے وارڈ سپلائی پینے کا پانی نایاب ہو چکا ہے بلدیا میں نصب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی خوشک قریبا سات مہا سے بلکی ادم ادائیگی کی وجہ سے کئی دفعہ کنیکشن کٹا جا چکا ہے اور عوام پینے کے پانی کی بوند بوند کو کئی روز ترست چکی ہے مگر بلدیا افسران کے کانوں میں جون تک نہیں رہنگ تے سابقہ سیو بلدیا کی بزا تکیو اور سپلائی پانی بجلی کی ادم دستیابی کی وجہ سے باند کر دیا جاتا اور عوام کئی روز تک پانی کی بوند بوند کو ترستی رہتی ہے یہ مسئلہ عوام کے لیے درد سر بن چکا ہے عوام دور دراز اور مہنگے دام پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہے عوامی اور سماج حلقوں اور شہریوں نے وزیرا پنجاب چہدری پرویز اللہی کمیشنر اور سیو بلدیا سے فوری نوٹس لے کر وارڈر سپلائی کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے مہم شامل کتے خانپور سے جہاں روز بر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہیں مہنگائی میں متوس طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے وادین ضرورت ایشیہ خورو نوش مہنگ دام خریکنے پر مجمور ہیں تو وہیں اسٹیشنیز کی قیمتوں میں بھی اضافے نے زیر تعلیم سٹوڈنس کی مشکلات بڑھا دی ہیں سیالکور میں حکومت پنجاب کے ہدایت کے مطابق زلہ میں تین روزہ خصوصی انصداد پولیو مہم کا اٹھتا کر دیا کیا ہے سیالکور سے جنید خان کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپٹی کمشنر عبداللہ خورم نیاسی نے اپنی بیٹی شہام فاطمہ کو قطرے پلا کر مہم کا آگاز کیا ہے مزیر آباد کے علاقہ علی پور چٹھا کے زلہ رہنمار جعوید اقبال بٹ نے رویل نیوز پر ہونے والی فائرنگ کی مزید جانتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹ محمد فاروق بٹ کی اس ریپورٹ میں مجھوڑ ہوں سنی تحریک زلی رہنمار جوید اقبال بٹ میرے ساتھ مجھوڑ ہیں ریپورٹ جو فائرنگ کا معاملہ ہوا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم میں سب سے پہلے تو جو رائیل نیوز کے ہیڈ آفس لاہور میں وہ جو صحافت کا مقند پیشا جو اس کے محارفین ہیں جو چود واضح سے آ کر اپنے نفات ارادوں میں کامیابی چاہتے تھے انہوں نے یہ نفات جسارت کی ہے کہ انہوں نے ہیڈ آفس پر سیغل کی میں سنی تحریک تحصیل علی کو چٹھا کی جانت سے شدید رفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں بقیادہ طور پر یہ اپنے بھائی فروغ بار صاحب جو ریال نیوز کی تصیل رپورٹر ہیں میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان سننی تحریک زلہ وزیر آباد تصیل علی کو چٹھا اور بقیادہ طور پر پاکستان سننی تحریک کی جانب سے میں بقیادہ طور پر رائل جوز پر جو جو حملہ ہوا اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور یہ حملہ یہ صرف رائل نیوز پر نہیں ہے یہ بقیادہ طور پر پاکستان کی تمام صحابت پر حملہ ہے جو لہور میں رائل نیوز پر واقع ہوا ہے میں اس کی پر مضمت کرتا ہوں اور رائل نیوز کے نمائند آم کے ساتھ نشان نشان کر ہوں رائل نیوز کے ہر آفز پر اس نہایت بزدلانہ کروائی کی شدیق الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور تمام میڈیا آپ سے بلخصوص رائل نیوز کے جتنے بھی زمداران ہیں انہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر وقت ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آزادی شہوت پر یقین دلات رکھتے ہیں ان ایسے بزدلوں کو آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ بزدل نیوز کو اور دیگر میڈیا آسز کو رائے حق سے ہٹانا سکے گی اسی اصناع میں ہم پاکستان کی تمام اگجیکٹیو ذمہ داروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے تمام امن دشمن اناصر کو فل فور کانون کے کٹیرے میں لائے جائے اب شامل کریں گے چیچا وطنی سے ہمارے نمائند آبی سندھو کی ریپورٹ کے مطابق چیچا والی تھانہ اوکہ والا بنگلہ کی بڑی کار وائے ویڈی پیو صاحب وال صادق حسین بلوش صاحب کے ہدایت وزیر نکرانی ڈی ایس پی سرکل جی چاوت پی ساجد گوندل صاحب حسن محمد آس گچر ایسے چو تھانہ اوکہ والا بنگلہ کی منشا شوکے خلاف کار وائے ایسے چو تھانہ آپ کو بتا رہے ہیں اوکہ والا بنگلہ حسن ممتاز گچر نے ملزم سے چرز برامت کر مقدمہ ترج کر لیا خانے وال شداب ٹاؤن کے رہائش محمد وقاس پر چھوٹے بھائی زمین تنگ کر دی ہے بڑے بھائی محمد وقاس کے مالکی مکان پر قبضے کی کوشش محمد وقاس نے ٹی پی اور خانے وال سے قبضہ کرنے والے محمد وقار مکان کی واپسی کا مطالبہ کر دی آریف اللہ سے اہم خبر دیں گے آپ کو پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیس کرکیٹر حسن علی تیس نومبر کو آریف آ رہی ہیں جہاں پر وہ باب رید کرکٹ سٹیڈیم میں جاری آٹھ پی ٹی ٹوانٹی آل پاکستان کے ٹورنمنٹ کے پی کوٹر فائنل محلے میں رانہ نوید حسن کرکٹ اکیٹمی کی جانب سے میچ بھی ان ایکشن ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں میچ میں ان ایکشن ہوں گے انٹرنیشنل کرکٹ حسن علی کی آرح پالا آمد کا سنتے ہی شائقین کرکٹ پر جوش دکھائی دے رہے ہیں وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل ریپورٹر محمد فارق برد کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے علاقے شہر رسول نگر تھانہ علی پور چٹھا میں لا قانونیت کی انتہا نوجوان کو قتل کر لاش جلا کر آپ کو بتا رہے ہیں لاش جلاتی گئی ہے عمامی سماجی حلقوں کا شدید احتجاج ہے آرپیو گجرات اور ٹی پیو وزیر آباد سے نوٹس لینے کی اپیل ہے پولستانہ ظاہر پیر کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ٹریک ٹاؤن ہمارے نمائندے انم رفیق شکوری کی ریپورٹ کے مطابق موٹر سیکل دیکیتی کرنے والے دو ہر ترناک دیکیت کیم گرفتار سترہ لاکھ سے زائد مال گٹ کی چودہ موٹر سیکل اسلا برامت کے لیا کیا انتظامیہ کے لا پروائے اور گفت کے باعث معروف شہرہ کچہری روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار گاریاں حراب ہونے لگی حادثات میں اضافہ مزید وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے روائل نیوز پسرور عویس راشپوت جی عویس اگاہ کریں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں پسرور سیال کوٹ کچہری پڑ چکے ہیں روڈ پر اور کھڑے پڑنے کی وجہ سے یہاں پر جو گزر دیا جو گاڑیاں گزر دیا ان کے بھی خراب ہونے کے جو اندیشہ وہ کافی بڑھ چکے اور یہاں پر مختلف چھوٹے موٹے جو حادثات وہ بھی رونما ہو رہے ہیں اور اس روڈز کے مختلف مقامات پر کھڑے پڑ چکے ہیں ان کو وہاں سے مرمت کروایا جائے تو یہ روڈ دو چار پانچ سال اس کے نکل سکتے ہیں اور یہ روڈ اگر اسی طرح انتظامی اس پر گھوڑ نہ دیا تو یہ جو روڈ بہت جل جو مکمل ٹوٹ جائے گا جی اب شامل کرتے ہیں ترنول سے جہاں ہماری نمائند آمیر شہزاد بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق تحریک لبیت پاکستان حلقہ این چھالیس اسلام آباد کے ناظمی آلہ ملک امجد حارونی کی طرف سے بلدیاتی انتہاباد 2022 کے امید ورانت میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے گل آسمہ بلوچ یوٹ ونگ صدر خانے وال کی سالگیرہ کا کٹا گیا سالگیرہ میں ممبر ڈسٹرک پریس کلپ کی بڑی تدات میں شرکت کی مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ہماری ڈسٹرک ریپورٹر شیخ سہیل سے میری فرنڈ بھی ہمارے یہاں پر ڈون لیگ اور عدداران موجود ہے مجھے بہت خوشی ہوئے کہ اس خوشی کے موقع پر یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے میرے بھرطور طریقے سے ساتھ دیا ہے بہت میں خوشی اس دن پر میں یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ سب کو اسی بی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوسر کی ہدایت پر صدر جویین میں متحریک گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے روامہ کردران صدر جویین کے مختلف تھانجات میں چوبیس گینگز کو گرفتار کر لیا کیا ہے سمندری میں امان فاطمہ قتل کیس کے دو ملزمان کو سیول جج چودری فیاض کی عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت ملزمان کو پانچ دن کے جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ملزمان کو سکت سیکیورٹی میں عدالت لیا گیا ملزمان میں منیب اور حسیب شامل ہیں حبر شامل کریں گے صاحب بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق ایسے چوتھانا بہادر شاہ ملک ندیم انور کا سماج دشمن اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے دو ملزمان گرفتار نجائد اسلام رامت کا لیا کیا ہے ڈی پی ساہی بال سادق حسین بلوج کے حکامات پر ڈی ایس پی ست سرکر رانہ افتخار احمد کی سبراہی میں ایسے چوتھانا بہادر شاہ ملک ندیم انور اور ان کی ٹیم کا سماج دشمن اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری دیپٹی کمیشنر جنگ محمد عرشب بھٹی کی زیر صدارت کاشکاروں کو خات کی فرامی کی حوالے سے اجلاس منقض ہوا ہمارے نمائند ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق اجلاس میں ایسے ڈیپٹی کمیشنر جنرل احمد رزا ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد اکتر حسین سمید فورٹلائزر کمپنی کے نمائندگان اور کسام رہنماؤں نے شرکت کی ہے میاوالی پیپلا آتش زدگی ہوئی ہے میاوالی پیپلا میں واقع خان کارٹن فیکٹری میں کپاس کی گانٹھوں کو آگ لگ گئی ہے میاوالی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹی میں فورن جائے وکوا پر پہنچ گئی ہیں کپاس کی گانٹھوں پر لگی آگ پر کابو پالیا گیا ہے ملک بھر کے دہن ڈیسٹرک پریس کلپ خانے وال میں بھی رائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر حملے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شیخ سہیل کی اس ریپورٹ میں رائل نیوز کے ہیڈ آفیس لہور پر نامعلوم افراد کی طرف سے جو فائرنگ کی گئی اس کے خلاف جو ہے ڈیسٹرک خانے وال میں احتجاج کیا جا رہا ہے سید شفاعت علی شاہ صاحب سر آپ بتائیے جو رائل نیوز کے آفیس پر حملہ ہوا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے رائل نیوز پر دفتر جو حملہ ہوا اس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور خانے وال کے تمام صحافی مل کر ایک آواز ہو کر آزادی صحافت کے خلاف جو گلہ گھونٹا جا رہا ہے اس کے خلاف پر زور مضمت کرتے ہیں اور رائل نیوز کے جو نامعلوم افراد ہیں ان پر فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور لوگوں کو آزادی صحافت میں ریلیف دیا جائے جی لوگوں کو آزادی صحافت میں ریلیف دیا جائے اس ٹیم میں موجود ہیں ڈسٹرک پریس کلپ کے میمبر رانہ خادم صاحب سر یہ بتائیے کہ رائل نیوز پہ اور یہ صحافیوں پہ بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے حملہ کے ہمیں تو قتل کیا رہے اور ہمارا مو بند کیا رہے ہم بلکل اتجاج کرتے ہیں اور جب تک یہ ظالم جو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں صحافت کو بند کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ گرفتار نہیں ہوتے یہ اتجاج جاری رہے گا جی بلکل جیسے کہ رائل نیوز کے نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی